نو مئی کے واقعے کے بعد ہم سب کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اپنے سیکیورٹی فورسز کو سپورٹ کریں ان کو بیک کریں ہم پھر جا کے ہم اپنے ملک سے ایسے اناثر کا ہم خاتمہ کر سکتے میں مضمت کرتا ہوں کہ اپنے پولیٹیکل موٹیوز کے لیے باقاعدہ خطوط لکھے گئے آئی ایم ایف کو کہ پاکستان کو امداد نہیں دی جائے تاکہ پاکستان جو ہے ایکنومیکل کراسس کا شکار باقاعدہ مختلف ممالک کو خط لکھے گئے تو اس طرح فورسز کو کے خلاف اگر کاروائی نہیں ہوگی تو پھر ہمارے سسٹم پہ جوڈیشل سسٹم ایک کوسٹن آئے گا کہ ہم ایسے لوگوں کو ڈسکرج کریں آپ دنیا میں مثالیں دیکھیں اس طرح کے انسیڈنٹس کے لیے سپیشل کوٹس بنیں اور انہوں نے بڑے لیمیٹڈ ٹائم میں ان لوگوں کو جو انٹی سٹیٹ ایکٹیوٹیز ہیں ان میں انوان ہیں ان کو سزائے دیں تو آج اس مشترکہ کرارداد کے ذریعے یہ ایوان مطالبہ کرتی ہے کہ ان تمام کرداروں کو ایسی عبرتناک سزا دی جائے تاکہ مستقبل میں پھر اس طرح کے واقعات کبھی بھی نمودار نہ ہو تاکہ کبھی بڑے لیمیٹڈنٹس کے لیے